السلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج بڑا افسوسناک واقعہ ہوا بلوچستان میں دہشتگردی کی نئی لہر نئے حکومت وقت کے لیے مزید چیلنجز کھڑے کر دیئے انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں چھبیس افراد کو بس سے اتار کر قتل کیا گیا اور مجموعی طور پر آج چالیس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا سیاسی منظر درما دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نو لیک جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہو کر رہے گئے پی ٹی آئی کو ہر دن ایک نئے مسئلے کا سامنا رہتا ہے جنرل فیض کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل کھڑی کرے گا اس پر بات کریں گے جبکہ پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے کونسی قانون سازی متوقع ہے کیا کبھی عوام کے لیے بھی کچھ بات ہوگی پارلیمنٹ میں یا صرف اپنے ہی مسائل ہمیشہ ڈسکس کیا جائیں گے حکومتی پالیسیوں سے تنخواہ دار طبقہ خاصہ مشکلات کا شکار ہے اور مسلسل ٹیکس اور مہنگائی نے اس کو بالکل ایک بوجھ تلے دبا دیا ہے کتنے دن حکومت اس طرح سے نکال لے گی کتنا وقت گزار سکے گی یہ بھی ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اب پھر اضافے کی خبریں ہیں درخواست دے دی گئی ہے ملاقات ہوئی ہے اہم ملاقات تھی اور بات یہ کریں گے کہ کیا مولانا صاحب کے جو تحفظات تھے وہ کچھ حل ہوئے یا مزید بڑھ گئے ہیں ذرعی بہران ہے معاشی بہران ہے اور سیاسی بہران ہے پورا پاکستان ہی ایک بہرانی کیفیت سے گزر رہا ہے کیا کچھ مسائل کا حل ہوگا یا نہیں اس پر ضرور بات کریں گے میرے ساتھ جو میرے گیس موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں فاروق ڈاڑی صاحب تجزیہ کر رہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جبکہ شبیر قائم خانی صاحب جن کا ایم کیم سے تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے آہ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی فاروق ڈاڑی صاحب سے اسلام علیکم فاروق ڈاڑی صاحب فاروق ڈاڑی صاحب سب سے پہلے سے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کروں گی کیونکہ اس بارش میں اتنی تیز بارش ہو رہی مزلہ دھار بارش اس میں آپ کے لیے گھر سے یہاں تک آنا یہ ہمارے لیے بہت آہ بڑا عزاز ہے اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آہ اس چیز کو سمجھا اور آہ یہ آپ کی لائلٹی شو کرتا ہے کہ آپ کتنے نظردہ لائل ہیں اس ملک کے لیے کہ آپ آہ بات کرنا چاہتے ہیں مسائل کا حل ڈھوننا چاہتے ہیں جو جن مشکلات سے ملک گزر ہے سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ ہوا بلوچستان میں اس پر ضرور بات کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب آپ کمیٹمنٹ کرتے ہیں تو اسے پورا کریں ٹھیک ہے تو ہم نے ہمیشہ جو بھی کمیٹمنٹ کیا ہے اس پر پورا ہوت رہے ہیں اب جو بلوچستان کا یہ افسوسناک واقعہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فورن سپونسر ٹیررزم ہے اور یہ بلوچستان میں کئی دنوں سے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا لیکن یہ اس نے ان کو کامیابی حاصل نہیں تھی اب یہ کیونکہ ملک کے حالات چاروں طرف سے جو کہ ہمارے ادارے اپنی آئینی حدود سے تجاویز کرتے ہوئے ملک میں جو ان حالات کے ذمہ دار ہے تو اگر ہمارے ملک کے ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اگر یہ چلے تو میرے خیال یہ کوئی بھی کرائسس نہیں ہوں گے ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں آہ بارڈروں پہ اور مقصد یہ کہ یہ پچھلے چالیس سال سے ٹیررزم کے خلاف سویت یونین کے خلاف امریکہ کے خلاف آہ سفے آ رہا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کون وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں نہ ڈیم بننے دے رہے ہیں نہ ہمیں کسی بھی ترقی پہ جانے دے رہے ہیں جب ہم چھے اشاریہ ارتیس فیصد گروت ریٹ کے ساتھ دوہزار اٹھارہ سے اکیس بائیس میں جا رہے تھے تو ہماری حکومت تبدیل کر دی گئی اس کے علاوہ بدقسمت یہ کہ تربیلہ ڈیم کے بعد ایک ڈیم نہیں بننے دیا گیا مشرف صاحب نے جنرل پرزیز مشرف نے چھے ڈیم انانس کیے اس کے بعد خان صاحب کی حکومت آئی انہوں نے دس ڈیم پہ رات دن کام شروع کیا لیکن پی ڈیم کی گورنمنٹ نے آکے وہ کام بھی رکوا دیا تو یہ وہ بیرونی سازشیں ہیں جو ان کے کارندے یہاں پہ اس کو عملی جامعہ پیناتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک سیکٹر رہ گیا تھا جو آئی ٹی سیکٹر تھا اور اس پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے اپنی آئی ٹی سے ایکسپورٹ کر رہے تھے اس سے پیسے روزگار کمار رہے تھے پاکستان کو ذریعہ مبادلہ مل رہا تھا وہ بھی انہوں نے سنو کر دیا آپ یقین کریں میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں کہ کتنے پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں آ کے اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے آل لائن اپنی آفیس کے جوب کرتے ہیں میرا اپنا بیٹا ہوسیلیا سے آ کے آل لائن اپنا جوب کر رہا تھا تو یہ تمام لوگوں کو یہ انٹرنیٹ سرو ہونے کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے اور حکومت اپنے خلاص کوئی آہ وہ سننے کو تیان نہیں ہے کہ یہ مخالفت کے ان کے اوپر کوئی تنقید کی جائے انہوں نے انٹرنیٹ سرو کر دیا اسی عرب روپے اس میں پھوک دیئے تو بھائی یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں مقصد کوئی آہ یہ بڑی مقصد میں اس کی شدید عرفات میں مضمت کروں گا کہ ہم نے جب آہ یہاں پہ مائکروسوف آہ یونیورسی کھولنے کے بیئے بل گیٹ نے دو بندے پاکستانیوں کو بھیجا تو ہم نے ان کو بھی منع کر دیا یہی میاں صاحب کی دوسری گورنمنٹ تھی اور حیسن اکبال آئی ٹی کے منسٹر انہوں نے کہا ہے بل گیٹ کو کوئی مجھ سے بات کریں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مائکروسوف یونیورسی پہتیس ملین ڈالر سے انڈیا میں ہو گئی نافیز اور انہوں نے اعلان کہا کہ انڈرڈ ملین ڈالر میں سالہ نہ گرانٹ دوں گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ون ملین انڈیان سٹوڈنٹ بیجز وائز سلیکون کے ٹریننگ لکھے اور آج ایک سو اسی ارب ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس موقع کو ہم نے گوایا اور جب بل گیٹ خود چل کے پاکستان آئے ہم نے وہ موقع بھی گوایا عزاس ہو رہی ہیں ہزار نہیں لاکھوں لوگوں کو نوکلیاں ملتی اور ارب ڈالر کی ہم انکم کرتے لیکن بتا نہیں یہ ہمارے حکمران جو ہے وہ کس سن میں اس ملک کو لے کے جارہے ہیں تباہ برواب تو کر دیا ہے لیکن اب ہمیں کس نیچ پہ لے کے جارہے ہیں میں اس کی شدید نظر مت کرتا ہوں اچھا یہ جو اب تھوڑا سا سیاسی منظر نامے پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے محسوس ہو رہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب کی پارٹی بن گی کچھ ماہرین ایسے کہتے ہیں تذزیہ کار ایسے کہتے ہیں کہ وہیں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو ہر دن ایک نئے مسئلے کا سامنے جنرل فیس کا جو معاملہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے گا یہ معاملہ پہلی بات تو یہ معاف کیجئے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب کی حد تک بھی نہیں ہے یہ ساری فارم سیتالیس کے لوگ موجود ہیں اندر اور ہم اور آپ یہاں پہ الیکشن آہ کی جو ٹرانس میشن کو کور کر رہے تھے اور ہم لائف تھے ہمارے سامنے سارے نتائج آ رہے تھے سترہ سیٹے جن کو ملی اس کو ایک ستر سیٹے کر دی گئی تو ایسا کہیں ہوتا ہے دنیا میں تو یہ تو ایک پاکستانی قوم کے ساتھ ایک مزاق بنایا ہوا ہے تو یہ کمسکم اب اس جدید دور کے اندر جب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری چیزیں آن بورڈ ہے تو آپ اس عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ سلو کر دیا لوگ جدید سے جدید ترقیات اپنے ہن آنا چاہتے ہیں آپ ہمیں تنظری کی طرف لے کے جاتے تو معاف کیجئے گا مسلم لیگنون پنجاب کی حد تک بھی نہیں ہے تو یہ میرا اپنا تذہیہ ہے آپ بے شک اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے وہ بالکل نہیں ہے آپ فری اینڈ فیل الیکشن کروائے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اس حکومت کو تو سوری کمس کم میں نہیں مانتا اس لیے اسی ایم پنجاب مریم نواز تو بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں وہ کبھی وہ روٹی کی قیمتیں کم کراتی ہیں کبھی وہ بچوں میں دودھ باٹ رہی ہوتی ہیں بچوں کے سوری سارا فوٹو سیشن ہے سارا فوٹو سیشن ہے یہ سارے ڈھکوس لے ہیں یہ صرف فوٹو سیشن اور کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں ان کی قابل دیکھیں اس کے بھی ان پوزیشنوں کے بھی آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تعلیم آنا ضروری ہے آپ اپنے والد کے بلبوتے پر ڈگریان تو لے لیتے ہیں لیکن ان کی قابلیں چودہ آگست کو ہم نے دیکھ لی انگریزی تو چھوڑو اردو تک نہیں لکھ سکتی اس کو آپ نے سی ایم بنایا ہوا ہے ایم سوری کہ اسے ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میری جو ہے یہ سارا ٹیلیکاس ہو جائے گا تو اینیوے دیکھیں تعلیم کی اور ایک سینس کی ضرورت ہے تو یہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ میری وراثت ہے باپ کے بعد بیٹی بیٹی کے بعد بیٹا اور یہ سب یہ سلسلہ اب بہت پرانا ہو چکا اور یہ ختم ہونا چاہیے یہاں پہ ہر جگہ کے بھی کمپیٹنٹ لوگوں کو آنا چاہیے میریٹ کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے لیے جب تک میریٹ کو ہم فالر نہیں کریں گے کیا مسلم لگوں کے اندر یہ شریف فیملی کی رہا ہوا اور کوئی قابل نہیں ہے لیکن سر ہم تو جو بھی پارٹی دیکھتے ہیں نا کوئیسی بھی آپ پولٹیک پولٹیکل پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں نون لگ کو اٹھا کے دیکھ لیں ایون کے ابھی پی ٹی آئی کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے بعد اب علیمہ خان انٹر ہو رہے ہیں تو یہ تو ہر پارٹی میں یہ مزاج بن چکا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی میں یہ چیز بالکل نہیں ہے اور علیمہ خان یقینا اس کی ناراضی اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج ان کا لیڈر جو بانی لیڈر وہ ایک سال سے جیل میں بیٹھا ہے نہ وہ کوئی ٹیل کر رہا ہے نہ وہ کوئی مرات مانگ رہا ہے جبکہ یہ لوگ جب شریف اور یہ لوگ ہوتے تھے اپنے من پسند کے کھانے اپنے ائر کنڈیشن اور سب نگی ہوتے تھے خیر اینیوے آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو میں شدید تنقید کروں گا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ نکلے اگر لیڈر ہو تو نکلو روڈوں پہ کیونکہ عوام جو ہے وہ منتظر ہے لیڈرشپ کی کیونکہ وہ ایک ڈائریکشن تھے لیکن یہ لیڈرشپ جو ہے یہ انہوں نے یہ عمران خان کے لیے ایک بہت یہ دھوکہ دے رہے ہیں عمران خان کو کیونکہ قوم عمران خان کے لیے کھڑی بھی ہے ٹو تھرڈ سے زیادہ میجورٹی انہوں نے سیلیکشن میں بھی یہ اور بات ہے کہ انہیں آہ زبردستی ان کی سیڈے چھینی گئی یہاں تک کہ جو اکتالیس ریزر سیڈ سپریم کورٹ کے ججز آہ کے فیصلے نے ان کو دیئے وہ تک ان کو نہیں دی جا رہی ہے یعنی یہ کیا کیا تماشا اس ملک کے ساتھ بنایا ہے کوئی رولز آف لاؤ نہیں ہے یہاں پہ کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہے آہ اسیمیلی میں بیٹھ کے وہ بل پاس کر رہے ہیں جو ان کی مرضی کیوں ان کے مطلب کیوں جب پیڈی ایم ون کی گورنمنٹ آئی سب سے پہلے انہوں نے ایارہ سو عرب روپے کی وہ کرپشن کے نیپ کے کیسز یہ نیشنل اسیمیلی میں قانون سازی کر کے اسے ختم کیے گئے یہ کس حق کے تحت کیا گیا ان کو یہ تو ریورس ہونا چاہیے اور اب یہ کرنے جارے ہیں شاید قانون میں تبدیلی کے آہ چیپ جیسز کو ایکسینشن دی جائے مجھے بتائیں کہ پیسے اٹھ سال کی عمر میں سپریم کورٹ کا جیج جب لیٹائر ہوتا ہے تو اور مزید کیا ایکسینشن ہوگی ضرور ضرور اس ور بات کریں گے لیکن ہمیں جوائن کر لیا ہے ایم کی ایم سے شبیر قائم خانی صاحب نے آہ ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کہیں گے اسلام علیکم شبیر قائم خانی صاحب جی شبیر قائم خانی صاحب آہ جو آہ تازہ صورتحال صورتحال ہے سیاسی جو محول ہے ایک بہرانی کی کیفیت ہے آہ معاشی طور پہ اگر دیکھ لیں سیاسی طور پہ دیکھ لیں یا پھر ہم آہ آہ ذریعی آہ بہران دیکھ لیں تو مطلب حکومت آہ کیسے اس کو منٹین کرے گی آہ کچھ مشورہ یا کچھ تجاویز ہیں آپ کے لیے آہ آپ کے پاس حکومت کے لیے ہیلو جی میری آواز میری آواز آپ تو سہاں چاہتے ہیں یہ شور بہت اور آن لائن میں شور آوازیں آ رہی ہیں دوسری آوازیں بہت آ رہی ہیں جی سر وہ کچھ بارش کی وجہ سے کچھ موسم کے اثرات یہاں پہ بھی رونما ہو رہے ہیں میں سن نہیں پہا آپ نے کیا کہا جی میں نے یہ کہا کہ ملک جتنے معاشی اور سیاسی اور ذریعی آہ چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے تو کچھ آپ کے پاس ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی تجویز کو حکومت کو آہ بتائیں کہ بھئی یہ کریں تو آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں کچھ ایسا ہے آپ کے پاس بسم اللہ رحمہ 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 یہ تو اس ملک کو بنے میں آپ دیکھیں تقریب میں کوئی ستتر سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان ستتر سال میں ہم اہی دیکھتے آئے ہیں نا کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ ملک کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے موشی صورتحال بھی صحیح نہیں ہے اور ذریعی پوزشن بھی ٹھیک نہیں ہے حالات فصل کی بھی پوزشن نہیں ہے اور پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ لائن ارررگر بھی مسئلہ رہتا ہے یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں اور ملک ستتر سال سے کسی بھی طرح چلی رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا ملک نہیں ایسے ہی چلتا رہے گا جو اس پر حکومت ہیلو جی نہیں آپ کے آواز ڈسٹرپ کر رہی ہے شبیر صاحب ایسے ہی چلتا رہے گا مطلب آپ دیکھیں نا بلوچستان کا معاملہ ہوتا ہے آپ نے ایک سندس ایملی میں قراردات پیش کر دی کوئی اور دوسری بات ہوتی ہے قراردات پیش کر دی یا پھر آپ حکومت سے ناراض ہو گئے مطلب اس کے علاوہ کچھ کوئی کردار آپ ایسا آدھا کریں کہ جو عوام ہے وہ تھوڑا ریلیف خاص طور پر جو کراچی کی عوام ہے وہ تو آپ سے اگر پر امید لگاتی ہے تو آپ ان کے امیدوں پر پورا اترنے کے لیے کچھ کریں گے کیا دیکھو جو عوام امیدیں لگاتی ہیں عوام ہم سے اور ہم عوام کی امیدوں پر پورا بھی اتر رہے ہیں جو کچھ ممکن ہے عوام کے لیے عوام کے مسائل کے لیے کوشش ہے اور صرف ہم زبانی دعوے خرش نہیں کرتے بلکہ ہم عوام کے لیے ہی لڑ رہے ہیں نا اپنے تمام ہم اپنے جو آرام و عشرت ختم کر رہے ہیں ہم وہاں کی کوشش کریں یہ البا کہ ہم ہر محاصل پر لڑ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو حالیہ بجٹ بجٹ جو اجراس ہوئے تھے اس پر جو تقریر اٹھا کر آپ سنے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو چاہے وفاقی اسمبلی میں ہو سکومی اسمبلی میں ہو ہم نے ہم نے حکومت میں ہوتے ہو بھی گو کہ ہم اس وقت صوبائی حکومت کا پارٹ نہیں ہے ہم وفاقی حکومت کا ہم حصہ ضرور ہے تو ہم یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو گئے ہیں گر ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہو کر بند کر ہم بالکل اپنے آنکھیں بند کرنا یا کان بند کرنے نہیں جو کچھ ممکن ہو سکتا ہم اسمبلی کے فلور پر ہمارے ارکان اسمبلی چاہے وہ قومی ہو چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو وہ اپنا بھرپور کردار آتا کر رہے ہیں اور ہم صرف پورے پٹیکلور ہم کراچی کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم صرف کراچی سے نہیں جیتے نا ہمیں ہیدراباد بھی ہمارے دو ایم اے نا ہمارے تین ایم پی ہیں اور جو ہمارے ایم اے نا ایم پی نہیں ہیں پورے پاکستان میں پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی غریب عوام جو اس وقت مہنگائی کی چکش میں پس رہی ہے جو مسائل درپیش ہیں وہ ظاہر ہے وہ حکومت وقت نہیں کرنی ہے نا لیکن حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جو سر بجلی کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں سر جی بجلی کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں درخواست دے دی گئی ہے بیالے سر اب کا بوجھ پڑے گا عوام پہ آپ دیکھیں تھوڑا انتظار کریں بجلی کے لیے آپ اٹھا کے دیکھنے آئی پی پیز پہ جتنی آہ ہماری لیڈران نے بات کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی اپ پریس کا میں اٹھا کے دیکھنے آپ صاحب کو سننے شبیل صاحب میں میں تکاری اور باتوں سے ہٹ کے تھوڑا صاحب سننے آپ نے سوال کیا سننے ہیں نا سننے ہیں نا سوال کیا تو آپ نے تو آپ آپ اٹھا کے یہ دیکھ لیں اور جتنے بھی آپ کے وزراء سے جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی عویس لاغاری صاحب ہیں جو طبانائی کے وزیر ہیں یا اس سے پہلے بھی جو ہمارے ایسن اقبال صاحب تھے تو ایم کیوں تو کوشہ ہے نا وہاں مسائل حل کرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کوئی آلہ دین کا چراغ تو نہیں ہے جتنے ہمارے وسائل ہیں جتنے ہمارے سر یہ کیسی بات ہے محسن اقبی صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تو کیا جو جو ملک ترقی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا دیکھو وہ تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی یہ کہ جو ملک ترقی کر رہے ہیں وہ اس ملک میں امانداری ہے اس کرپشن نہیں ہے چور بزاری نہیں ہے بدکتے ہیں یہ ان چیزوں سے ہم بحیثیت مسلمان یہ چیزیں ہم پر لاغو ہوتی ہیں یہ ہمارے فرائز میں شامل ہیں لیکن ہم جب اپنا راستہ چھوڑ کر ہڑ جاتے ہیں تو پھر اسی قسم کے عذاب میں آئیں گے نامنم ہم اسی انہی قسم کے پریشانیوں میں آئیں گے نام چند لوگ ہیں جو کرتے ہیں اور اس کا عذاب پوری قوم پر آتا ہے تو اس وقت پاکستان بڑے بوران سے گزر رہا ہے چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں چاہے وہ بیرونی معاملات ہوں ہم دعای کرتے ہیں پاکستان کے لئے اور جو ممکن ہو سکا وہ کردار ادا کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان بنانے والے ہمارے ہی بڑے تھے تو ہم اس پاکستان کو ہم کیسے ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان دنیا کے نقشے میں وہ پاکستان بنے جس کے مثال دیں تو اس کے لئے آپ ایمکیوم ہم تو بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے آپ دیکھنے ایمکیوم کے ارکانے اسمبلی ہیں وہ لون لے کر کرزہ لے کر کبھی ماف نہیں کراتے رائٹ اپ نہیں کرواتے ہیں آپ دیگر جو پارٹی ہیں وہ کرزے لے کر اپنے لون ماف کراتی رہی ہیں بڑے بڑی فیکٹریں لگاتی رہی ہے ابھی آئی پی پیز میں جو بیٹے ہوئے تھے جن کو یہ جنہوں نے کام کیا پرڈے وہ سب کون تھے وہ لوگ آپ اٹھا کے دیکھنے کون لوگ ہیں ایمکیوم کا ایک بھی نہ بتا دیں آپ تو ہم تو اپنا کردار ادا کری رہے نا ایمکیوم تو اپنا کردار ادا کرتی رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاڈی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا صرف دعاوں سے اور اچھی امیدیں رکھ لینے سے تمام مسائل حل ہو سکیں گے دیکھیں زمانی جمع خرش کے نئے کی بجائے اگر پریکٹیکلی ایمکیوم اگر اپنا کردار ادا کرے تو میرے خیال ہے کہ بہت فرق بڑھ سکتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے ڈمان کی کہ اگر ہمارے گورنر کو اٹھایا تو ہم حکومت سے علیدہ ہو جائیں گے کاش وہ یہ کہتے کہ اگر کراچی لٹک نے بجلی کے نرخ کم نہ کیے تو ہم حکومت سے علیدہ ہو جائیں گے اگر کوٹا سسٹرم میں کراچی کو حق نہیں دیا گیا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں کہ دس سال کے لیے بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹرم کو نافذ کیا تھا تاکہ اربل اور انٹریئر ایک پیچ پہ آج ہے آج پچاس سال ہو گئے تو ایمکیوم کو چاہیے تھا کہ کراچی کا وہ بے روزگاہ نوجوان کراچی کا وہ نوجوان اور بچیاں جو سی ایس ایس کے اقزام میں ستر فیصد نمبر لانے کے باوجود سی ایس 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 افصر نہیں بن پا رہی ہے اور انٹریئر سے جو ہے پینتیس اور چالیس نمبر پر سی ایس ایس افصر بن کے کوٹک میں آ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا جو ریزرٹ اناؤنس کیا جاتا ہے اگر وہ ستر فیصد ریزرٹ ہے تو انٹریئر سے اسی فیصد کہا جاتا ہے اور جب ایپٹیچوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو کراچی کا اور ان کا معاظرہ ہی کوئی نہیں دور دور تک تو کم از کم یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر ایمکیوم کو ایک سخت قدم دینا چاہیے ہم نے ہمیشہ ایمکیوم کو سپورٹ کیا ہے اور کراچی کی حد تک اور ہمیں ایمکیوم سے بہت امیدیں بھی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ امیدوں پوری نہ ہو سکی بجائے اگر یہ کراچی کے نوجوان آج بے روزگار گھوم رہا ہے آپ اس کے لئے کم از کم اگر یہ حکومت کو کہے گا آپ ان کے لئے کچھ نہیں کریں گا ہم حکومت سے علیہ دا ہو جائیں گے لیکن بات یہ کہ آج کراچی کے لوگ جو ہے ان سے اگر بزہ نہیں یعنی ان سے دور ہو گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ کراچی کے مسائل کی بجائے اپنے لیے یہ مرات مانگ رہے ہیں تو یہ اپنی ذاتی مرات کو اگر بارہ اتاک رکھیں اور کراچی کے مسائل کو اجاگر کریں اور کراچی دیکھیں جیسے میں نیٹو ٹی وی کو کیوں پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ چینل ہے جس نے ہمیشہ کراچی کے مسائل کے حل پیش کیا ٹھیک ہے نا تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ چلنا چاہیے ہم سب کراچی کے لوگ ہیں اور ہمیں مل جھل کر کراچی کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے بلکل کراچی کے مسئلے آپ دیکھیں نا کی فور کا منصوب کراچی کے لوگوں میں پانی نہیں ہے کی فور کا منصوبہ جو ہے اس پر ایمکرم ایک سٹینڈ لے کے بھئی آپ اگر یہ حل نہیں کریں گے تو ہم آپ سے حکومت سے الگ ہو جائیں گے تو ابھی موقع ہے ان کو ابھی قانون سازی کرنی ہے نیچرل اسمیڈی میں بیٹھ کے دونوں سیشن کو بھلا کے ان کو چیف زیسز کو جو ایکسنگشن دینا ہے اس میں یہ کہیں ہیں کہ اگر آپ کراچی کے مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے شبیر قائم قانی صاحب سے بھی بات کر لیتا ہے شبیر صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ ازلاس کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے کون سی قانون سازی متوقع ہے کیا کوئی عوام کے بارے میں بات آہ ہونے والی ہے یا ہوگی کبھی اچھا پہلے تو میں تھوڑی سی بات کرلوں جی 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 چلو ایم کیوم نے تو کچھ بھی نہیں کیا چھے نا یہ جو میرے بھائی گفتو فرما رہے تھے کہ ایم کیوم نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھی ایم کیوم نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن کو ساڑھے تین سال کا عرصہ ملا حکومت کرنے کا جو الیکشن سے پہلے جھوٹ بولتے رہے کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے ہم اس پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی ہم پوری دنیا بر میں عزت کروا دیں گے ٹھیک ہے یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے اس کے بعد کہا کہ ہم ایک لاکھ نوکریاں دے دیں گے پچاس ہزار ہم گھر بنا دیں گے اس قسم کی بہت سی باتیں کی اور یوٹن پہ یوٹن لیتے رہے ساڑھے تین سال حکومت کر کے کیا کیا انہوں نے آخر میں کیا کہہ رہے آخر میں کہہ رہے کہ بیسے پالو مرگیاں پالو انڈے بیچو اور بھئی یہ تمہارا ویجن ہے کہ انڈے پالنا مرگی پالنا بیسے پالنا تو قوم کو پہلے ہی بتا دیتے نا کہ بھئی بجائے پھر لوگوں کو چھوٹ کیوں بولا گیا کہ ہم گھرے پاس کی عزت کروا دیں گے فلان کروا دیں گے بھئی ہرے پاسپورٹ کی عزت دیئے ہوئی کہ وہ سعودی عرب کی گھڑی لانے کے وجہ سے پورے پاکستان میں جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے پوری دنیا کے نظر وہ سب کو پتا ہے تو چھوڑے گئے ایم کیوم نے کیا 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 نہیں کہ وہ ایم کیوم کو کسی سے سرٹیفیک لے بھی ضرورت نہیں ہے ایم کیوم اپنا کام کر رہی ہے اور جتنا ایم کیوم نے کام کیا اس کراچی شہر کے لیے شاید ہی کسی پارٹی نے کیا ہو یہاں پر آپ اٹھا خدک نے ایم کیوم کو ووٹ دی کے یہاں سے ہمارے ایم اے موجودی رہی ہے وہ کرتی میں جماعت اسلامی نے ایک کام کیا ہے حالموافظیر جماعت اسلامی نے بھی کافی کام کیا ہے اگر آپsplی ایم کیوم کے مصطفیٰ کمال نے کام کیا تو نیمت مرخانDadan نے یہ کام کیا آپ آپ تو اس بات کا فیصلہ نہ کریں کہ جماعت اسلام نے کام کیا ایم کیوم نے نہیں کیا دیکھو آپ تو سن لیں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ سب کی بات سن لیں لیکن میں ایک عوام بھی ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ کہہ رہا ہوں نا دیکھیں آپ بات یہ کہ کسی کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ جانتا ہے ابھی دیکھیں ہمارے اتنے ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہیں تو یہ جیت کے ہی بنے نا یہ ایسے تو نہیں کہ رات کو سوئے ہیں اور جس طرح دو در اٹھا رہے ہیں میں تین دن بعد اٹھا گے ان کو کہا گیا کہ جا کے حلوہ اٹھا لیں ان کو خود کو یقین اور وہ نہیں تھا ہم ایم ایم پی ای بن جائیں گے تو وہ ایم ٹیوم ایم ٹیوم چالیس سال پرانی پارٹی ہے ایم ٹیوم کی جڑے عوام میں مضبوط ہیں اس لیے کہ ایم ٹیوم ہر دکھ کے گھرے میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور صرف یہی نہیں کراچی میں نہیں جب بھی اس ملک میں کبھی بھی قدرتی آفات آئی ہو چاہے وہ صوبائی بلوشتان ہو پنجاب ہو سرد ہو یا کوئی بھی سندھ کے دیگر علاقے ہیں وہاں پر ایم ٹیوم کھڑی رہتی کسی بھی قدرتی آفات کے اندر اور بلا رنگان اصر ایم ٹیوم نے ڈیلیور کیا ہے بلا کوئی فرق رہا رکھے وغیر تو عوام ایم ٹیوم کو چاہتی ہے ابھی ایم ٹیوم جیت کر ایوانوں میں بیٹی ہوئی ہے اب ہم ان کو کہہیں کہ انتظار کریں تھوڑا سا عباد کا انتظار کریں مشترکہ اجلاس کے لیے کوئی لاعمل ترتیب دیا ہے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کوئی لاعمل ترتیب دیا ہے آپ نے بلکل بلکل ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں جب لاعمل ترتیب وغیر جاگے تھوڑے بیٹھ جائیں گے ہم نے اپنی پوری ورکنگ کیوئی آج بھی آپ بیان اٹھا کے دیکھنے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کا ہم یہی کہہیں کہ حکومت ہمیں مایوس کر رہی ہے ہم حکومت میں ضرور ہیں اور حکومت میں یہ میرے بھائی فرما رہا تھے ہم اپنے لیے نہیں ہوتے ہیں دیکھو آپ بولنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ نہ کریں ہم ہم اپنے لیے جتنے جتنے آواز اٹھائی ہے اس کھوٹا سسٹم کے لیے ہم کیوں ہم نے آپ کی حکومت رہی نا ساڑھے تین سال آپ نے کیوں نہیں ختم کیا آپ نے خالی باتیں کرنی ہے آپ نے خالی گھتو کیوں کرنی ہے بھئی کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں نا بھئی کراچی کے عوام کو آپ کو اتنا ہی در دے اور اردو بولنے والوں کو آپ کو اتنا ہی در دے تو پھر آپ کو ساڑھے تین سال عوام نہیں دیے نا آپ حکومت میں بیٹے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے تھے آپ کے صدر صاحب تھے آپ کے وزیرظم تھے سندھ کے گورنر آپ کے تھے کئی صوبوں کے حکومت آپ کے پاس تھی تو آپ نے کیا کیا ٹھیک آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا شبیر صاحب اس کا جواب تو کوئی پی ٹی آئی کے ترجمان دے گا میں کوئی پی ٹی آئی کا سپوکس میں نہیں ہوں لیکن ایک تذیعہ کار کے طور پر میں آپ کو ذرا کرک کر دوں کہ نہیں آپ سننے آپ آپ نے کہا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا اب آپ میری بات بھی سننے آپ میری بات بھی سننے میں آپ کو میں آپ کو سننے کا بھی حسدہ رکھیں نا کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو چھے آشاریہ اٹیس فیصد جی ڈی بی گروز کے ساتھ کوویٹ کے باوجود یہ ملک ترقی کر رہا تھا تمام اکنومک انڈیکیٹرز پوزیٹیو سے ریکارڈ ایکسپورٹ ریکارڈ ایکسپینشن آف انڈسٹری ریکارڈ کلیکشن آف ٹیکس پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ٹھیک ہے نا جب سارے اکنومک انڈیکیٹر پوزیٹیو سے اور ملک کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا یہاں تک کہ بیل گیٹ چل کے پاکستان آئے اور بیل گیٹ کے آنے کا مقصد سو دو سو ہزار نہیں لاکھوں لاکھوں پاکستانیوں کو نوکلیاں ملتی اور آپ ایک آئی ٹی کے اندر آج اس طرح انڈیا ایک سو اسی عرب کا وہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ سوفیئر آپ شاید اسی درست پر نکل جاتے کیونکہ اس وقت اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ یہ وہای شعبہ ہے آئی ٹی کا جہاں پہ ہم اپنے بے روزگار نوجوانوں کو نوکلیاں بھی دے سکتے ہیں ان کا روزگار بنا سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے لیکن یہاں انٹرنیٹ سلو کر دیا آپ نے کیا آواد اٹھائی کی یہ انٹرنیٹ سلو کیوں کیا گیا اتنے لوگ جو پاکستان میں بے روزگار پہلے تھے اور اب جن کو روزگار ملاوا تھا ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو آپ ان کے لئے آواد آواد اٹھائے آپ کراچی کے لوگوں کی نوکلیوں کے لئے آواد اٹھائے بجائے اس کے آپ اگر ہمارا گون مر گیا تو ہم پہ حکومت سے نکل جائیں گے باڑی صاحب تھوڑی وقت اب مختصر ہے کہ تو تھوڑا شبیر صاحب سے بات کر لیتا ہے شبیر صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی بھی دو وزارتیں تھی آپ آپ نے بھی کام کیا ہے یقین ہے ہم نے ہم نے بالکل بالکل تھی ہمارے پاس اور جب ہمارے پاس اس کے بعد پھر ہم نے حکومت چھوڑ دی جب ہمارے کام نہیں ہو پا رہے تھے تو ہم حکومت سے چمٹی نہیں رہے ہم نے حکومتیں چھوڑ دی ساڑھے تین سال کے عرصے کے بعد نا جی ساڑھے تین سال کے عرصے کے بعد نہیں ہم نے دو سال ان کے ساتھ ہم رہے ہیں ساڑھے تین سال تو انہوں نے ٹوٹل حکومت کی ہے نا ٹھیک ہے اور دیکھو دیکھو تذیہ تذیہ کیا جاتا ہے بلکل تذیہ سب ابھی اب میرے بھائی جو فرما رہے ہیں جو تذیہ تذیہ نگا رہے ہیں تو کیے فور کس کے دور میں ہوا تھا یہ بھی بتا نہیں کیے فور کس کے دور مچرف کے دور میں یہ اس کو ایناؤنس کیا گیا تھا دیکھو اس مصطفیٰ کمال صاحب کے وقت کے اندر بارہ آرہ روپز سے لاغت آنی دینا اس وقت یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کمال نے پوری اس کی فیزی بیٹی بنا کر جو سارا اس پہ کام کیا ہوا تھا کراچی دنیا کیا چوتھا بڑا شہر ہو گیا تھا تکی کرتا ہوا تیزی کے ساتھ بڑے بڑے پارک بسیں چلنا ساری چیزیں جب ایم کیوں کے پاس جب بھی رہا ہے ایم کیوں نے مثالی کام کی ہیں لیکن ایم کیوں کو موقع ہی کم ملتا ہے جب تھوڑا بہت موقع ملتا ہے اس کے پاس حکومت چلی جاتی ہے تو ہم نے جب بھی کام کیا ہے کراچی کی عوام کی لیک ہے اب کراچی میں کوئی پرٹیکولر ایک لوگ ایک زبان بولنے والے لوگ نہیں رہتے ہیں یہ مینی پاکستان ہیں پوری پورے پاکستان سے لوگ آگر یہاں پر آباد ہوتے ہیں ہم سب کے لیے آواز اٹھا دیں جو بھی کراچی عائٹس ہے کہ بھئی کراچی کراچی جو ٹیکس دے رہا ہے یہاں پہ 65-70% ٹیکس دے رہا ہے ملک کا نظام چلا رہا ہے پھر صوبہ کو 95% ٹیکس دے رہا ہے صوبہ کا نظام چل رہا ہے تو پھر کراچی کوئی لہواری تھوڑی ہے کراچی کے لوگ یتین تھوڑی ہیں ابھی تو بہت برا حال ہے سڑکوں پہ ابھی تو بہت برا حال ہے باہر سڑکوں پہ ایک گھنٹے کی بارش ہو رہی ہوئی ہے اور ابھی یہ بہت تگڑا اسپیل ہے جو کراچی کے اوپر تو یہ کون ہے یہ میری جنگہ آپ پوچھے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو بولوا کر جو سولہ سال سے صبح پہ حکومت کر رہے ہیں کہ اس کراچی میں میر بھی ان کے ہیں جو دعوی تو کرتے ہیں لیکن وہ مسئلے تو نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہو رہے کے پاس روڈ ٹوٹ جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں ٹرافک جام ہو جاتا ہے یہاں پر تو یہ یہ پریشانی یہ ساری چیزیں یہ سوال بنتے ہیں آپ کا پیپلز پارٹی والوں سے لاکر بٹھائیں اس لیے بٹھائیں کہ بھائی تم سولہ سال سے حکومت کر رہا ہوں سنگندر میں نے کہا نا اب جب اسمبلی کے اجلاس شیشن ہوتے ہیں نا آپ یا میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا آپ دیکھ ہی کہ یہ ایم کیوں والے کیا سوئے رہتے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تجاج کرتے ہیں جو ہمارا چپوری اور ایک آئینی حق ہے ہم کوئی روڑ پر آ کر تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں ہم کوئی روڑ پر آ کر کوئی شبیر صاحب لاسٹ کمنٹ کچھ دینا چاہے تو ضرور دے دیجئے وقت اب ختم ہو گیا تقریبا کوئی میسیج دینا چاہے تو ضرور دے دیجئے اب لاکھ منٹ چل رہا ہے ٹائم کام ہے میسیج کیا دوں میسیج میں 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 جو جو تقریب جو درد آپ کو جو آپ کمنٹس کر رہی ہیں جو میرے بھائی کر رہے ہیں تذیہ نگار یہ اس سے زیادہ دکھ ہمیں بھی ہیں ہم بھی ہم کب خوش ہوتے ہیں ہم بھی تو چاہ رہے ہیں کہ اس پاکستان جو پاکستان اللہ تعالی نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے یہاں پہ ہر موسم ہے یہاں پر ہر پھل ہے ہر مادنیات ہے اللہ تعالی کی کس کس نعمت کو ہم جھوٹ لائیں تو ہم اس پاکستان کو اصل قائد عظم کا پاکستان بنائیں جن کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اس پاکستان کے لیے جو کلمے کے نام پر بنایا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ہم دعاو گوں کہ اللہ تعالی اس پاکستان کو اس بہران سے نکالے اس مہنگائی سے نکالے آج جو عوام پریشان ہیں یہاں پر غریب عوام پریشان ہیں بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بیس نہیں گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے تو ہم کہا رہے رہے ہیں آج کس دور میں ہم کہا رہے ہیں دنیا چام طور پہنچ گئے آج ہم پانی اور گیس کے مسائل میں ہو جائے ہیں آپ سے بھی لاس کمنٹ لینا چاہوں گے میں میرا خیال یہ کہ کراچی پاکستان کا وہ انجنے جو پورے ملک کو چلاتا ہے سر سر پیسد پورے ملک کو ریونیو کراچی سے جاتا ہے اور کراچی کے ساتھ کی یتیموں والا صلوق ہے تو یقینا اور پورے زند کو نائنٹی نائن پرسن ریونیو کراچی دیتا ہے اور کراچی کا شیر ون ایک آشار یا ایک پیسد یہ کتنی شرمناک بات ہے تو کیا کراچی ہم اور آپ یہ پوچھیں گے نہیں کہ جو لوگ کراچی کی لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے اوپر بہت بڑا سوال کے نشان آتا ہے کہ آپ زبانی جمع خرچ نہ کریں آپ حقیقی طور پر نکلیں 71 روپے کا کراچی لٹک کا ایک یونٹ ہر کراچی کا بندہ دے رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ مہنگی بجلی کراچی میں مل رہی ہے مقصد وابڑا کی بھی سستی سب کی کراچی لٹک 71 روپے فی یونٹ آپ اپنے بل کو کیلکولیٹ کریں اور پر یونٹ نکالیں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سے کیا چارج کیا جا رہا ہے تو کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے کون پوچھے گا ان کو تو یہ تو کراچی کے ہم سب کا فرض ہے چاہے وہ لیڈر ہو چاہے نہ ہو ہم پوچھے کہ بھائی یہ کراچی والوں کے ساتھ ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے کراچی والے کو نہ دو ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی چودہ سال میں پہلی بار کچھ بس اس انہوں نے انٹیوریوس کی اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کراچی والوں کو ان کا حق دیا جائے اب یہ آپ نے دیکھا اسی کراچی کے اندر ایک خاتون نے پچیس سال کی چھے لوگوں کو رون ڈالا جس میں مر گیا اور باہر نکل کے وٹری کا نشان بنا رہی ہے مقصد یہ وہ شاروک جتوئی بھی باہر نکلے وٹری کا نشان بتا رہے ہیں کہ کیا مزاک ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کانون گھر کیا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فاروق جانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ شبیر قائم خانی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا ناظرین آخر عوام کو کب ریلیف ملے گا عوام کا مسیحہ کون ہوگا مسائل کون آ کر حل کرے گا یہ ایک سوچنے والی بات ہے ضرور سوچئے گا اسی کے ساتھ شمائلہ نماز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نکبان